ایک کلو میں قیمہ لیا ہے۔ 300 گرام میں نے چنے کی دال دیا ہے۔ ایک اور آدھی پیاز ایک بڑی پیاز اور چھوٹی پیاز ، دیڑ پیاز جس کا وزن سو گرام ہے۔ تو یہ رفلی چاپ کر لیں۔ لسن کا پورا ایک بنچ لیا ہے جس کا وزن بیس گرام ہے۔ دس سے بارہ میں نے سوکھی لال مرچ لی ہے دو تیز پتے لیے ہیں ایک بڑی سی اسٹک ہے سنیمین کی جس کو میں نے تکڑے کر لیا تھا ایک ٹی بل سپون کالی مرچ لی ہے ایک ٹی سپون میں نے لونگ لی ہے چار ہری الائچی ہیں آدھی ٹی سپون کالا زیرہ ہے ایک ٹی سپون سفیز زیرہ ہے آدھی ٹی سپون جائفل ہے اور آدھی ٹی سپون جوویتری ہے دو بڑی الائچیاں ہیں اور ایک ٹی بل سپون بھر کر میں نے نمک لیا ہے یہ میں بعد میں اس کو ایجسٹ کرلوں گی اگر مجھے کم لگا یہ کچھ مسالیں ہیں جو مجھے بعد میں ضرورت پڑے گی یہ میں نے ایک چھوٹی پیاز ہے جس کو میں نے باریک سلائس کر لیا ہے یہ بیس گرام ادرک کا ایک ٹکڑا تھا جس کو میں نے ایسا لمبا لمبا سا کاٹ لیا ہے یہ بھی بعد میں ہمیں ضرورت پڑے گی اور ایک ٹیبل سپون بھرکر میں نے دھنیا پاورڈر لیا ہے یہ کچھ ہرے مسالے ہیں اس میں میں نے ہاف کپ پودینہ لیا ہے ہاف کپ میں نے کوتھ میڈیا ہے جس کو بہت باری کاٹنا ہے دو میں نے ہری مرس نیدھی ان کو بھی میں نے باری کاٹ لیا ہے ایک نیبو کی ضرورت پڑے گی اور ایک انڈا یہ ہم ساری چیزیں بعد میں ہی اس کریں گے اور یہ والے تین کپ ہم کو پانی ڈالنا ہے تین کپ ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی تو آئیے ہم پکانا شروع کرتے ہیں آپ ایک پوٹ لے لیں یا تو آپ پرشر کو کر میں بنا رہو تو پرشر کو کر لیں اس میں یہ ساری چیزیں ہم آل لیں گے یہ آپ ساری چیزیں کھٹا میں ڈال دیں قیما ڈال دیا ڈال یہ والے سارے مسالے جس میں گرم مسالہ پیاز لسن تھا یہ ساری چیزیں جائیں گی اس میں اس میں ہم تین کپ پانی ڈالیں گے یہ میں نے اس میں تین کپ پانی ڈال دیا اور اس کو ہم رکھ دیں گے پانی بہت زیادہ نہیں ڈالنا ہے اتنا ڈالیں کہ یہ ڈال بھی گل جائے ڈال بھی پک جائے اور پانی سوک جائے بلکل تو ہم کو پانی پورا سکھانا ہے بس اتنا آپ کو پانی لینا ہے یہ تو میں اوپن پورٹ میں پکا رہی ہوں اگر آپ پرشر کو کر میں پکا ہے تو آپ اس کا آدھا پانی ڈالیے گا لی تو پھر آپ کا مسالہ پورا خراب جائے گا تو ابھی ہم اس کو رکھ رہا ہوں پکنے کے لیے اور آدھا پون گھنٹے کے بعد پھر میں اس کو دیکھوں گی بھی کھول کے ہی ہوا کے نہیں فلیم آپ اس کی بلکل سمر پہ رکھیے گا تیز آنچ پہ نہیں پکائیے گا تو یہ آپ کا پانی بھی سوک جائے گا اور یہ جل جائے گا نیچے سے ایک آدھ بار بیچ میں آپ کھول کے اس کو چیک ضرور کر لی جیے گا یہ دیکھیں ایک گھنٹے سے ایک گھنٹہ ہو گیا تقریبا یہ میں نے بیچ میں اس کو دو تین بار کھول کے دیکھا تھا پانی اس کا بلکل سوک گیا دال گل گئی اور پیما بھی کل گیا اب ہم اس کو بن کر دیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے اس کو جب تک ہمارا یہ کباب کا گھوش ہنڈا ہو رہا ہے ہم جب تک ایک پین گرم کریں گے اس میں بلکل دو ٹیبل سپون اوائل لے کے یہ جو ہم نے پیاس سلائس کر کے رکھی تھی باریک یہ ہمیں دلنا ہے اس کو براؤن کرنا ہے لیکن براؤن کرنے سے پہلے جب یہ آدھی تل جائے گی آدھی سے زیادہ تب ہم اس کے انداز ڈھنیا میں لائیں گے یہ پیاس کے ساتھ ہمیں یہ ڈھرک بھی ڈالنا ہے بھول گئی کی بتانا یہ دونوں چیزیں ہم کو اچھے سے فرائے کرنا ہے اور جب یہ بلکل آلماسٹ ہوئی جائیں گے بلکل براؤن کی قریب تب ہم اس میں دھنیا ایٹ کریں گے اب ہم اس کو دو چار منٹ تلتیں یہ دیکھئے آلماسٹ یہ براؤن ہوئی گئی اب ہم اس میں دھنیا پاوڈر ڈالیں گے اس کو ہم ایک منٹ کے ساتھ بھونیں گے اور پھر لاسٹ میں میں ایک چمچی گرم مسالہ پاوڈر لیے یہ بھی ہم اس میں ملا دیں گے جب دھنیا ڈالیں پاوڈر تو اس کی فلیم آپ بلکل کم کر دیں تو دھنیا جل جائے گا یہ میں نے ایک منٹ پہ ایک منٹ میں بلکل لو فلیم کی اوپر دھنیا اس کے ساتھ بھون آئے اور اب یہ ہم گرم مسالہ پاوڈر بلا کے اس کو بند کر دیں گے گرم مسالہ پاوڈر ہم اس لئے بیسے تو ہم نے کافی گرم مسالہ ڈالا لیکن یہ لاسٹ مومنٹ پہ جو ہم ڈالتے ہیں پاوڈر میں بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے تو بس اب یہ ہو گیا یہ آپ اس سارا اس کے ساتھ آپ ایڈ کر دیں اس کے گوشت کے اندر ہی ساری چیزیں ملا کے اب ہم اس کو بہت اچھے سے اس کو گرائنڈ کر لیں جس بھی چیز میں آپ کو گرائنڈ کرنا ہے گرائنڈر میں یا آپ چوپر میں لیکن اس بات کا خیال رکھیے گا کہ جو کھڑے گرم مسالہ ہم نے اس میں ڈالے ہیں وہ اچھی طرح سے پیس جائیں تو یا تو آپ اس کو الگ کر لیں نکال کے گرم مسالے اور پھر آپ بلینڈر میں الگ سے اس کو پیس لیں کیونکہ گرم مسالے مجھے نہیں لگتا چوپر میں پستے ہیں تو آپ یہ اس چیز کا خیال ضرور رکھیے گا اب میں اس کو پیس کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میں نے اس کو اچھے سے گرائنڈ کر لیا اور یہ اس کا دیکھئے ٹیکسچر ایسا ہو جائے گا یہ نرم نہیں ہونا چاہیے یعنی تو آپ کے کباب پھر ٹوٹیں گے تو اگر آپ کے اس میں گوشت میں پانی بچا ہے تو اس کو اچھی طرح سکھا لیں اور ٹھنڈا کرنے کے بعد پیس ہیے گا تو یہ بلکل اس کا ٹیکسچر بلکل صحیح آئے گا اب ہم اس میں یہ ساری چیزیں جو ہم نے رکھی تھی کٹ کے یہ ہم ملائیں گے اس میں سارے ہرے مسالے یہ انڈا بھی اور یہ پورا نیبو اگر آپ کو زیادہ نیبو چاہیے تو آپ اس کو چکھنے کے بعد آپ کو جب لگے کہ کم ہے تو آپ اس میں اور ملا لیجئے گا ایک کافی ہوتا ہے تو یہ اس میں پورا لیمن جوس ڈال لیں اور اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں یہ میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر دیا اب آپ یا تو تیل لے لیں یا پانی تھوڑا سا لے کر اور اس کی اسی ٹیکیاں بنا لیں آپ کو جو سائز پسند ہو اس سائز کی ٹیکیاں بنا لیں کچھ لوگ انڈا اوپر سے لپیٹتے ہیں پھر تلتے ہیں آپ چاہیں تو ایسا بھی کر سکتے ہیں لیکن مجھے پسند نہیں ہے تو میں انڈا اس میں ملا دیتی ہوں وہ اوپر سے لگا کے نیتلتی میں لیکن اگر آپ کو پسند ہے تو آپ ایسا بھی بنا سکتے ہیں ایسا آپ اپنے حساب سے جتنی بڑی آپ کو اس کی ٹیکیاں بنانا بنا کریں اور اس کو آپ بنا کر اور فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ ایک کلو تو کافی ہوتا ہے اس کو آپ بنا کر ٹرے میں رکھ کر آپ اس کو فریزر میں رکھ لیں اور جب آپ کو تلنا ہو نکال کے تلنے تو یہ کافی دن تک رکھ جاتے ہیں اور خراب بھی نہیں ہوتے اور آپ کے لئے بہت آسانی بھی ہو جائے گی کہ جب کچھ نہیں بنانا تو کب آپ نکال کے تل لیے اب میں یہ بنا لوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے تل گرم ہو گیا اب میں یہ سواک کر لیں دیکھئے یہ دونوں طرف سے بہت اچھی طرح سک گئے اور بلکل تیار ہیں میں اب اس کو ڈش آؤٹ کر کے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دیکھئے بلکل تیار ہیں گرم گرم کباب آپ نیبو اور پودینہ پیاس کی چٹنے کے ساتھ سکو سرف کیجئے بنا کے ضرور دیکھئے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ کوئی پسند آئیں گے مجھے اپنی دعا میں یاد رکھی گا اللہ حافظ